بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں خالد لودی لندن سے پاکستان کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال جو کہ غیر یقینی کی شکل میں پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے اسی منظر نامے میں امید اور روشنی کی کرن اس صورت میں اُبھر کر سامنے آئی ہے کہ افاجے پاکستان میں دو اہم خودوں پر تائیناتی کا عمل خوش اصلوبی سے تیپ آ گیا ہے یعنی افاجے پاکستان کے نئے سپاہ سالار جنرل حافظ سید آسم منیر اور جوائنٹ چیپس آف سٹراف کمیٹی کے چیئرمن جنرل ساہر شمشاد مرزا کی تقریر کا اعلان تمام حلقوں میں سراہ گیا ہے دونوں فوجی جنرل پیشاوار سپاہی کے طور پر جانے جاتے ہیں اور پھر دونوں ہی متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ اپنی فوجی پیشاوارانہ قابلیت اور محارت کی وجہ سے میرٹ کی بنیاد پر ان عہدوں پر تائینات ہوئے ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ اب پاکستان میں ایک نئے باپ کا آغاز ہوگا سیول اور فوجی اداروں کے مابین ورکنگ ریلیشنشپ سے پاکستان کی سیاست اور معیشت میں بہتری کا دور شروع ہوگا جس سے جمہوری عمل کو بھی فروغ حاصل ہوگا جیسا کہ اب افاج پاکستان نے برملا طور پر اعلان کر رکھا ہے کہ وہ ملکی سیاست میں کسی طرح سے بھی مداخلت نہ کرنے کی پولیسی اپنائے ہوئے ہیں ماضی میں اسکری اداروں نے سیاست میں اپنا عمل دخل بھی رکھا اور سیاستدانوں کے ساتھ مل کر پاور گیم کا حصہ بن کر اپنا کردار ادا کیا جس سے عوام میں افاج پاکستان کے خلاف جذبات نے فروغ پایا جس کے نتیجے میں فوج اور عوام کے مابین خلیج بڑھتی چلی گئی اس طرح نہ صرف جمہوریت بلکہ معاشی صورتحال بھی غیر یقینی کا شکار ہو کر قومی سلامتی کے لیے مسائل پیدا کرنے کا باعث بنی جس سے پاکستان کی سالمیت خطرے میں رہی ہے دراصل افاج پاکستان کا کام سرزوں کی حفاظت اور قومی سلامتی کو یقینی بنانا ہوتا ہے نہ کہ حکمرانی کرنا اسی طرح سیاستدانوں کا کام جمہوری روایات کو برقرار رکھنا اور نظام حکومت کے انصاف اور شفافیت کے حصولوں کا مدد نظر رکھ کر چلانا ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے حکمرانوں نے پاکستان کی سیاست میں مورسیت کو فروغ دے کر اپنی خاندانی اجارہ داریوں کے قلعے مضبوط بنانے پر اپنی توانائیاں سرف کی ہیں اور ساتھ ہی وسیع پیمانے پر قومی دولت بھی لوٹی گئی ہے جس میں ہمارے فوجی جنرلوں کو بھی برابر شریک رکھا گیا ہے وہ اس طرح کے ملک مل کر سیاستدانوں اور بعض فوجی افسروں نے بڑے پیمانے پر کرپشن کی ہے افسوس کا مقام ہے کہ جب ہمارے نئے سپسلہار اور چیئرمن جوائنٹ چیپس آف سٹاف کمیٹی نے اپنی تقراری کے بعد اس شخص کو سلوٹ کیا جو کہ خود مجسمہ کرپشن ہے اس کے خاندان کی اصل پہچان ہی کرپشن ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ ان تقراریوں کی سمری پر اسی شخص میاں شباز شریف نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے دفست کیے اور پھر صدر مملکت عارف علوی کو سمری بھیجوائی یہ پورا عمل پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سوالیاں نشان بنا رہے گا کہ ہمارا نظام اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ ہم کرپ مافیا کے رحم و کرم پر ہیں اور وہ ہماری قسمت کے فیصلے کرتے رہیں گے اور بار بار لندن پلان بنتے رہیں گے پچاس روپے کے اسٹام پیپر پر صدا جاکتہ میاں نواز شریف کو زمانت دے کر چند ہفتوں کے لیے بیرون ملک علاج کی غرض سے بھیجا جاتا ہے اور یہ زمانت دینے والا خود بھی بدنوان شخص ہے کسی نے نہیں پوچھا کہ اب یہ مفروف مجرم لندن کے بعد یورپ کا دیگر ممالک میں اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ سیر سپٹے کر رہا ہے اس قدر ہمارا آئین اور قانون بے بس ہے اب نئے سیٹ اپ میں امید کی ایک کرن پیدا ہوئی ہے کہ جلد قوم کو عام انتخابات کی خوش خبری سننے کو ملے گی موسیقی